گورپور وکاس پرادکران دوارہ گول گھر میں کرونوں کے لاغت سے بنے جی ڈی اے ٹاور کی پارکنگ تو بہت بڑی ہے مگر گاڑی ایک بھی نہیں کھڑی کی جا سکتی پارکنگ میں ڈیر فٹ سے ادھک پانی لگا رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ جل جمعہ برسات کی وجہ سے نرمان میں تقنیقی خامی کی وجہ سے یہاں گرمی کے موسم میں بھی جل بھراو رہتا ہے ٹاور کی اپنی پارکنگ ہونے کے بعد بھی لوگ مجبورن گاڑیاں ٹاور پریسر کے باہر سڑک پر کھڑی کرنے کو مجبور رہتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کرنے پہنچنے والے اخیلیش کمار بتاتے ہیں کہ مجبوری میں سڑکوں کی کنارے گاڑیاں کو کھڑا کرنا پڑتا ہے یدی گاڑیوں کو کوئی نقصان ہو یا ان کی وجہ سے سڑک پر جام لگے تو جی ڈی افسروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہیں دیپیندری یادو بتاتے ہیں کہ ٹاور کے ہر فلور پر جگہ جگہ کوڑی کے ڈھیر ہیں وہیں شاپنگ کرنے آئے لوگوں نے بتایا کہ ٹاور میں لیفٹ اور باتروم کی حالت بد سے بطر ہے پرشاہ سان اس اور دھیان دے جس سے ہم لوگوں کو کسی پرکار کی سمسیا نہ ہو اس موقع پر گورو پھنی سے بات کرتے ہوئے اخیلیش کمار اور دیپیندری یادو نے بتایا موسیقی یہ میرا نام اخیلیش کمار ہے بہت دکتے ہوتی ہیں پارکی میں گاڑی نہیں کھڑے کرنے کو ملتا یہاں گاڑی کھا کرتے ہیں گاڑ لوگ بولتے ہیں کہ گاڑی وہاں لے جائیے وہاں پانی بھرا رہتا ہے اور اس کے بعد اس کی سوچالے بہت گندہ ہے کبھی کوئی سوچالے پانی نہیں رہتا ہے کبھی کوئی سوچالے کی جو بیٹھنے کی بیوستہ ہے اور ٹوڑ گئی ہے انگلیس سیٹ والی پرشاہ سن سے کیا مان کرتے ہیں اب پرشاہ سن سے یہاں جو گاڑ ہیں ان سے ایک دن کہا گیا تو کہیں بتایا جائے گا اب ہم لوگ تو پرشاہ سن سے کہا نہیں سکتے ہیں گاڑ جو ہیں یہاں تو تین گاڑ پی آر ڈی کے رہتے ہیں انہی لوگوں سے کہا گیا ہے یہاں پہ آیا دن تمام تر رکھی دکتے ہوتی رہتے ہیں یہاں بھی بندگی کام بار لگا ہوا ہے یہاں بھی مطلب کوئی چیز ہی نہیں ہے پر پارکنگ میں آیا دن مطلب اور چھوٹا ہے کہ سن سے کہا گیا ہے سن سے کہا ہوا ہے سن سے کہا گیا ہے اور پارکنگ کرتے ہیں پاریسان کا کی طرح کھتا ہے سن سے ہوا ہے ملت پرشاہ سن سے کچھ رہی ہے دیکھیں لیٹ پی آئے لیٹ پہ آیا میکسا ہے لیٹ پہ جائے جو لیٹ پی بھی توسے رہتے ہیں موسیقی